مولا کائنات حضرت عمیر المؤمنین علیہ السلام ارشاعت فرماتے ہیں السج بولنا کامیابی ہے اور جہود بولنا رسوائی اور زلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاعت فرماتے ہیں جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی عزت و عبر کو محفوظ کرے اس پر یقینی طور سے جنت واجب ہے مولا کائنات حضرت عمیر المؤمنین علیہ السلام ارشاعت فرماتے ہیں توقع ذنوبہ فما من بلیت ولا نقص گناہوں سے دوری کرو اس لیے کہ کوئی بھی بلا نازل نہیں ہوتی یا رسک و روزی میں کمی نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے عیت اللہ محسن قراتی حفظ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو تیل کا کام کرتے ہیں لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو پیٹرول کا کام کرتے ہیں وہ گناہ جو تیل کا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان گناہوں کو انجام نہ دیا جائے لیکن وہ گناہ جو پیٹرول کا کام انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقربو اس کے قریب بھی نہیں جاؤ اس کے نزدیک بھی نہیں جاؤ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹرول دور سے ہی آگے گا یہاں پر نامحرم سے رابطہ اسی طریقے سے شہوت ان گناہوں میں سے ہے کہ جو پیٹرول کا کام کرتے ہیں شیطان نے قسم کھائی ہے کہ اگر مرد و عورت تنہائی میں ہوں تو تیسرا فرد میں ہوں شیطان قسم کھا رہا ہے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں پر گناہ کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں لہٰذا نامحرم سے رابطے میں انسان کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے بلکل رابطہ نامحرم سے نہیں رکھنا چاہیے چھتے مام علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں ستتن لا تکون فی المؤمن الحسر و النسر چھتے صفتیں ایسی ہیں جو مؤمن میں نہیں پائی جاتی ہیں بے بسی، کنجوسی، زد اور ہٹ درمی جھوٹ، حسد اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا یقیناً یہ چھے صفتیں ایسی ہیں جو ایک مومن جوان میں نہیں پائی جاتی ہیں اور پائی بھی نہیں جانی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ یہ چھے صفتیں اور خاص طور سے پہلی والی صفت کہ انسان ایک مومن جوان بے بس ہو رہے کہے کہ مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے بے بسی، کنجوسی، زد اور ہٹ درمی جھوٹ، حسد اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنا تو یہ صفت یقیناً پسندیدہ نہیں ہے ایک مومن جوان بے بس نہیں ہوتا تو ہمیں کوشش کرنی ہے مومنین کو اور جوانوں کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر سے خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بھی صفت موجود ہو تو اسے جل سے جل دور کریں اس لئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی ترقی اور کامیابی کے راستے میں حکامت بن جاتی ہیں مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کامیابی سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو فالتو کاموں اور ہنسی مزاق میں لگا رہے موسیقی موسیقی